اداب ناظرین شوپیان ٹیمز کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کی محزبان عدینا ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقتی کچھ اہم خبروں کے طرح دنچ زلہ کے چندک بیلا دریا کی سلاوی صورتحال پیدا ہونے سے وہاں فسے 31 لوگوں کو 10 گھنٹے کی ریسکیو آپریشن کے بعد بچا لیا گیا ہے فوج اور سیول انتظامیہ نے گزشتہ روز سے چاری ریسکیو آپریشن میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور دریا میں فسے تمام افراد کو نکال لیا ہے ایڈیشنل زلہ ترقیاتی کمیشنر پونچی ڈاکٹر بشارت انقلابی کے مطابق گزشتہ روز شدید بارش کی وجہ سے چندک بیلا علاقے میں دریا میں فسے 31 لوگوں کو فوج پولیس اور سیول انتظامیہ کی اندھر کوششوں کے بعد بازیاب کر لیا گیا ہے جن میں مردوزن اور بچے شامل ہیں راجستان کے بارمرزلہ میں مک 21 ٹرینر تیارے کے حادثے میں جہموہ کشمیر کے آرسپورہ سے تعلق رکھنے والے ایک پائلٹ کی موت واقعہ ہونے کی خبر جو ہی ان کے ابائی گاؤں میں پھیل گئی تو وہاں گوراں مچ گیا اور ہر سو ماتم کا محول چھا گیا نامنگاروں سے باتشیت کے دوران گھر والوں نے بتائے کہ راجستان کے بارمرزلہ میں مک 21 حادثے میں شہید ہونے والا ان کا بیٹا ہے انہوں نے اپنے لگت جگر کی شناکت فلائٹ لیفٹنینٹ ادویتیابل کے طور پر کی ہے پولیس نے کشمیر کے زلہ بڑھگام میں پولیس نے غیر مقامی مزور سے سیل فون چھننے والے تین افراد کو گرفتار کیا ہے پولیس نے اس زکندار کو بھی گرفتار کیا جس سے یہ سیل فون خریدا تھا ایک پولیس سرجمان نے اپنے ایک بیان میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ محمد دلشاد ولد محمد نعیم ساکن شمرہ بیہار جو نصر اللہ پورا بڑھگام میں میسن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اس نے پولیس سٹیشن بڑھگام میں ایک شکایت درج کی کہ دو نامعلوم افراد نے اس کا سیل فون چھن لیا انہوں نے کہا کہ شکایت پر مسکورہ پولیس سٹیشن میں ایک ایف آئی آر درج کیا گیا اور اس سلسلے میں تحقیقات شروع کی گئی جنوب کشمیر کے شوپیان زلہ میں مغل شہرہ پر پیش آئے ایک دل دو سڑک حادثے میں چار افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات کے انطابق شوپیان میں ٹرک اور ٹیمپو ٹرائولر کے درمیان حادثہ مغل شہرہ پر پرپوان گاؤں میں پیش آیا جس میں زخمی ہونے والے افراد کو زلہ اسپتال شوپیان مندقل کیا گیا جنوب کشمیر کے کلگام زلہ کے چادر گاؤں کے ایک نمبردار کی آج زوپیر کرن لگنے سے موت ہو گئی ہے ایک اہددار نے بتایا کہ غلام رسول دار ولد عبدالرحمندار ساکن چادر کلگام آج زوپیر اپنے گھر کے بہار بجلی کے تارکے مرمت کر رہا تھا جب اس سے بجلی کے کرن لگا تفصیلات کے مطابق بے ہوشی کے حالت میں نمبردار کو قریبی اسپتال لجائے گیا جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا ایڈی امرنات جی یادرہ آج پہلگام بیس کیمپ سے بحال ہو گئی ہے تاہم بالتل بیس کیمپ سے دوسرے روز بھی ماتل رہی بتا دیں کہ یہ یادرہ جمعیرات کو ناساس موسمی صورتحال کے پیش نظر دونوں پہلگام اور بالتل بیس کیمپوں سے ماتل رہی تھی سرکاری ذریعہ نے بتایا کہ پہلگام بیس کیمپ سے آج یادرہ کو بحال کر دیا گیا تاہم بالتل بیس کیمپ سے ابھی بھی یادرہ بن ہی ہے اب دی جی اپنی بھیزبان عدینا مالک کو اجازت کل پھر ملیں گے کچھ نئے خبروں کے ساتھ اللہ نگے بان